اسلام علیکم how do you do یاد تو بہت آتی ہوگی میری آپ لوگوں کو نہیں اچھا جی تو آج میں آپ لوگوں کو یہ بہت ہی neat and clean look try کر کے دکھاؤں گی viral ہوا ہے یوٹیوب پہ so let's begin میں نے کوئی foundation نہیں apply کی اور یہ جو میں نے چنکی پنکی بال ہے اس کو ذرا ignore کریں i hate baby hairs لیکن کیا کریں بچوں کی بات جو ہے وہ baby hairs توفے میں مل جاتے ہیں خیر hormones جو ہے وہ اوپر نیچے اورتے رہتے ہیں تو میرے face دنیا جہاں کے بال ہے اور میں نے laser treatment start کی ہے جس کی وجہ سے مجھے انہوں نے بولا ہے ڈاکٹر نے کہ آپ نے threading waxing نہیں کرانی اگر آپ نے بال ہٹانے بھی ہیں تو razor use کریں تو آج بھئی ہم razor سے اپنے بالوں کو چھونچا چھین کریں گے and اگر لڑکے یہ دیکھ رہے ہیں تو yes we use razor اپنے face سے بالوں کو remove کرنے کے لیے اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن remove کس طرح سے کرنے یہ میں آپ کو بتاتی جاؤں آپ نے کوئی بھی facial oil لینا ہے کھچا کھچ بھر کے یہاں پر میں rose hip oil use کری ہوں اچھا خاصہ because my skin is super sensitive اگر آپ اسی طرح سے اپنے face پر razor مارو گے تو آپ کو pimples وغیرہ بھی نکل سکتے ہیں کیونکہ razor مارنے سے آپ کے face پر heat پیدا ہوتی ہے like آپ کا face heat up ہوتا ہے radiation type جس کی وجہ سے pimples نکل آتے ہیں i don't know کیا psychology ہے لیکن ہو جاتا ہے تو بھر کے آپ نے oil لگانا ہے یا بھر کے آپ نے کوئی cream لگانی ہے جو کہ oily ہو اس کے بعد آپ نے تیز razor لینا ہے یہ razor mini so کا ہے یہ pack میں آیا تھا اچھا خاصہ sharp ہے اس کو use کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اوپر سے نیچے drag کرنا ہے اس کو نیچے سے اوپر نہیں جانا نیچے سے اوپر ہم ہلکا ہلکا اس کو ہلائیں گے اب میرے فیس پہ growth دیکھیں میں bleach وغیرہ بھی فیس پہ نہیں use کر سکتی پہلے use کرتی تھی اپنے بالوں کو bleach کرنے کے لیے کیونکہ growth زیادہ تھی تو اب bleach وغیرہ use نہیں کرتی لیزر میں من ہے تو جب میں بال remove کروں گی آپ دیکھنا میرا فیس ایک دم سے brighten up ہو جائے گا کیونکہ کلے کلے شاہ بال فیس پہ تو obviously آپ کا فیس ڈال ہی نظر آئے گا تو دیکھیں میں اس کو اس طرح سے use کریں ہوں نیچے کی طرف آپ نے ریزر کو use کرنا ہے آرام سے آپ کے بال remove ہو جاتے ہیں ہمیں فٹا فٹ جو ہیں سپر دوپر سپیڈ میں سپیڈ میں بڑھا کے فٹا فٹ اپنے فیس سے بالوں کو remove کرتی ہوں پھر next step کرتے ہیں اچھا ایک بات میں یہاں پر clear کرنا چاہوں گی اگر آپ کے فیس پر بال بہت کم ہے تو please remove مت کریں یہ غلطی مت کریں اگر آپ نے لیزر کر آئے تو ڈاکٹر سے رجوع کریں اور پھر ریزر استعمال کریں میں کبھی آپ کو recommend نہیں کروں گی کہ آپ اپنے فیس پر ریزر استعمال کرو میں آپ کو recommend نہیں کروں گی کہ آپ waxing کرو اس سے فیس ڈھلک جاتا ہے میں آپ کو recommend نہیں کروں گی کہ آپ threading کرو اس سے بھی فیس جو ہے وہ lose ہو جاتا ہے so I will highly recommend کہ آپ لیزر ہی کروا ہو so what of what remove کر لیتا ہے بالوں کو اچھا جی تو ریزر use کرنے کے بعد آپ نے فیس ہر حال میں wash کرنا ہے کیونکہ جو oils آپ کے فیس پر لگے ہوئے ہیں اور جو بال remove ہوئے ہیں تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کو pimples وغیرہ نکل آئے تو make sure کہ آپ اچھے سے اپنے فیس کو wash کرو dry کرو اور اس کے بعد جو میں use کرنے جا رہی ہوں ضروری نہیں کہ آپ وہی use کرو آج کل میں یہ try کریں اسے ٹوزا کا IPL لیزر machine ہے یہ ٹھیک ہے اس کا experience میں بہت جلد آپ لوگ سے share کروں گی اس کو ہفتے میں دو بار use کرنا ہوتا ہے steps یہ ہیں تھوڑا سے روک کر پڑھ لیں so plug لگانا ہے اور اس کا power button جو ہے وہ پیچھے سے یہ چھوٹو سا white سا جو button اس کو press رکھنا ہے اور یہ on ہو جاتا ہے اس کے یہاں پر intensity levels ہیں آپ نے اپنے حساب سے level کو جو ہے وہ juice کرنا ہے ابھی یہاں سے press کریں گے تو یہ دیکھو level 2 پہ آ گیا پھر press کروں گی تو یہ level 3 پہ آ گیا تو level 3 پہ آج میں اس کو use کروں گی use کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے بس اس کو اپنے face کے ساتھ touch کرنا ہے like skin کے ساتھ جب یہ touch ہوتا ہے اور آپ button دباتے ہو تب ہی یہ کام کرتا ہے جیسے کہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گی اپنے face کے ساتھ لگا کے اس کو جیسے ہی یہ skin کی contact میں آتا ہے نا تب ہی یہ کام کرتا ہے اگر skin کی contact میں نہیں آئے گا اور آپ button دباؤگے تو اس میں سے یہ light pass نہیں ہوتی تو یہ best بات ہے so میں جلدی جلدی اس کو use کر رہی ہوں اگر آپ کسی doctor کے پاس جاتے ہو لیزر کیلئے well and good اگر آپ اس کو try کرنا چاہتے ہو well and good the video is not sponsored میں اس کو اپنے لئے use کر رہی ہوں تو آئے تھوٹ کہ میں آپ لوگ شیئر کروں لیکن کسی دوسری ویڈیو میں detail سے شیئر کروں گی اب فٹا فٹا آپ مجھے نا اپنے face پہ یہ device use کرتے دیکھ لو کہ میں آرام سے اس کو رکھ رہی ہوں button press کر رہی ہوں ایک light pass ہو رہی ہے یہاں پر بتایا گیا یہ چشمے بھی پہن لینے چاہیے لیکن میں اپنا خود use کر رہی ہوں یہ device کو تو میں چشمے نہیں پہن سکتی تو میں نے آنکھیں بند کر لی سو اس طرح سے رکھ کے press کر کے رکھ کے press کر کے بہت جلی جلی smell آتی ہے کیونکہ یہ آپ کے follicles کو جو ہے وہ burn کرتا ہے تاکہ آپ کی جو hair growth ہے وہ کم ہو جائے سو اب speed بڑھاتے ہیں فٹا فٹ کام مکاتے ہیں سو اس device کو بند کرنے کا آسان طریقہ button دبائیں and یہ بند ہو جاتا ہے پھر ڈبے میں سکو رام سے رکھیں اس میں میرے خیال سے five thousand clicks ہیں اچھا جی تو آپ نے فوراً اپنی skin پر کچھ apply نہیں کرنا کیونکہ face ایک گرما گرم ہوتا ہے تو at least پندرہ بیس منٹ کے لیے آپ نے wait کرنا ہے اور اس کے بعد آپ toner apply کریں moisturizer apply کریں جو آپ نے use کرنا ہے کریں سو میں serendipity کا moisture surge use کر رہی ہوں میرا code ہے آپ use کریں 10% discount ملے گا بہت ضبید دس کریم ہے لیکن گرمیاں سٹارٹ ہونے لگی ہیں تو ہو سکتا ہے یہ تھوڑی بہت گرمائش آپ کے face پر پیدا کرے تو آپ بہت تھوڑی سی quantity use کرو میری skin بہت زیادہ dry ہے تو یہ glam glow کا glam starter میں ریزن لی بلوگر کے ریویو پہ لیا تھا لیکن یہ fair skin tone کے لئے بالکل بھی نہیں ہے اس کے result بھی اچھے نہیں آپ کو بہت glowy سا complexion provide نہیں کرتا جو یہ کلیم کرتا ہے میں رکمن نہیں کروں گی پھر یہ saffron natural کا ہے sunscreen one میری طرف سے ریکمند top face کا skin editor matte loose powder concealer دونوں میری طرف سے ریکمند ہیں بہترین you don't need anything else if you have these تو میں نے یہ لیا ٹھیک ہے یہ fair shade اس کو میں کچھ اس طرح کھا رہی ہوں like teenagers کے لیے basically خیار شادی شدہ بھی کر سکتا ہے اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے اچھا میں نے اس کو under eyes پہ لگایا بفنگ brush کی ساتھ میں نے اس کو blend out کر لیا اس concealer کی best بات یہ ہے یہ بہت زبردست ہے crease نہیں ہوتا اس کی جو coverage ہے وہ بہت اچھی ہے پھر یہ she glam کا blush میں use کر ہوں جو ٹک ٹاک پہ بڑا وائرل ہوا ہے اور ہر ایک brand جو ہے وہ ان کی کوپی کر رہا ہے مزی کی بات یہ رات تک لگی رہتا ہے میں نے اس کو لگایا brush کے ساتھ blend کیا پھر beauty اس کو میں ہلکا ہلکا fill کر رہی ہوں ٹھیک ہے بہت زیادہ ہیوی نہیں رکھیں گے eyebrows کو spoolie کے ساتھ اس کو brush کریں گے تاکہ product evenly distribute ہو جائے پھر top face powder basically top face products آپ بننزا سترنگی پر مل جائیں گے میرے خیال سے یہ sponge ہے اس کے کی بیس بات یہ کہ آپ کے میک اپ کو long lasting رکھ ہے matte finish ہے اور blur کر دیتا ہے آپ کے میک اپ کو آپ یہ میری ریکمینڈیشن پر لوگ ہیں تو واہ ہو جانا ہے آپ کا میک پھر بھائی بوٹی فابر آمنا دیوہ کالیکشن کا ہائی لائیٹر اور بلش بیلیٹ موٹر سیکل کو گزرنے دیتے ہیں اچھے جی تو ان کے بلش چیز جو ہیں وہ بہت ہی پگمنٹ ہیں تو ہاتھ خوالہ رکھنا ہے مجھے زیادہ بلش اپلائی کرنے کا شوق ہے اگر آپ تھوڑا لگاتے تو نہیں لگاتے تو نہ لگو اچھے سے بلنڈ ہو جاتے ہیں اور ہائی آباد میں لگائیں گے ہائی رب ہوا ہائیں چل رہی ہیں لپسٹک کی ڈیٹیلز میں نیچے ڈسکرپشن باکس میں مینشن کر دوں گی پھر میں نے مسکارا لگایا مسکارا کے لیے میں نے اوری فلیم کا جورڈائنی مسکارا اور لوریال کا مسکارا جو ہے وہ مکس کر کے اپلائی کیا لوریال بہت زبر دست ہے لیکن موٹر پروف نہیں ہے تو گرمیوں میں موسکاری کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ کنسیلر پہ لگ جاتے لیں نیچے انڈر آئیز پہ اور ٹھیک ہے میک اپ کو سیٹ کرنے کے لیے فٹا فٹ بالوں کو بنائیں گے آپ اس کو یونیورسٹی کے لیے آپ اس کو آفیس کے لیے اچیو کر سکتے ہو بہت ہی تھوڑی سی جولری بہت توپا توپی نہیں کرنی زیادہ جولری نہیں پہننی چھوٹے سے سٹڈز ایک چین and you are done پروڈکس کی ڈیٹیلز جو میں میں مینشن کر دی تمام شیڈز کہاں سے ملے گا and all that stuff یہ لوگ آپ بھی اچیو کر سکتے ہو یونیورسٹی آفیس کے لیے اور کہیں بھی دعوت کے لیے مجھے بتانے ہے اچھا لگا یا نہیں ریکویسٹ نیچے کومنٹ سیکشن میں مینشن کر دینی ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جو دے پامان